ایک اور اہم خبر اپنے درشکوں تک پہنچا دیں ٹی وی سے ڈرہ سرے آم نرسنگھار کرنے والا تالیبان تالیبان نے گھر میں ٹی وی رکھنے پر بین لگا دیا ہے تالیبان نے کہا ٹی وی سب سے بڑا دشمن ہے تالیبانی آتنکیوں نے کئی ٹیلی ویجن سیٹس کس طرح سے توڑے ہیں گھروں سے نکال نکال کر یہ دیکھئے تالیبان کی ایک اور جاہلانہ حرکت آپ کے سامنے ہیں وہ اطاقے ہیں جہاں پر تالیبان کر راج ایک طریقے کا ثاپت ہو چکا ہے اور یہاں تالیبانی قانون لاغو کر دیا گیا ہے گھر سے ٹی وی نکال نکال کر توڑے جا رہے ہیں تالیبانی آتنکیوں کی یہ کرتوٹ ٹی وی نائن بھارت ورش پر آپ کے سامنے اور سیواز صاحب سے پہلے اب مجھے آرتی ٹککو کے پاس جانا پڑے گا آرتی جی کس طرح سے آپ ان تصویروں کو دیکھتے ہیں یعنی سنچار کے سارے مادھموں پر حملہ بولو جو دنیا کے باقی علاقے ہیں ان سے کسی طرح کا سمپرک جو ہے وہ کاٹنے کی کوشش اس وقت صاف طور پر نظر آ رہی ہے اب ٹیلی ویژن پر غصہ اتر رہا ہے ٹیلی ویژن سیٹس توڑے جا رہے ہیں ان علاقوں میں جہاں پر تالیبان کا خبزہ ہو چکا ہے دیکھئے سمیر پہلے تو میں آپ لوگوں کو واقعی بدائی دوں گی کہ آپ لوگ کابل پہنچ کے ہیں افغانستان سے ڈیریک ریپورٹنگ کر رہے ہیں تو بہت ہی بہت ہی ہوں گی بدائی دوسری بات کہ تالیبان دیکھئے تالیبان کچھ بدلہ نہیں ہے کئی سارے لوگوں کا کہنا تھا اور کئی ساری ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ اب تالیبان چکا ہے پاکستان میں آپ نے کئی لوگوں کو سنا ہوگا ایکسپرٹس کہہ رہے تھے کہ اب یہ تالیبان وہ تالیبان نہیں رہا جو بامیان بودہ دسٹروئی کر رہے تھے یا جن لوگوں سیولیزیشن کا مطلب نہیں پتا تھا اب یہ لوگ دوہا جاتے ہیں اب لوگ ہوای جہاز میں بزنس کلاس میں ٹریول کرتے ہیں اب ان لوگوں کو پورا پتہ ہے کہ کانٹینینٹل کزین کیا ہوتا ہے تو لیکن اگر آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں تو اس سے ثابت یہ ہی ہوتا ہے کہ تالیبان نہیں بدلا تالیبان وہی جاہل لوگ ہیں جو پہلے تھے یہ وہی لوگ ہیں جو عورتوں پر ذرم کرتے تھے ابھی بھی کریں گے یہ وہی لوگ ہیں جو ان سب چیزوں کو ان اسلامک مانتے ہیں ٹی وی کو انٹرٹینمنٹ کو سنگرز کو میوزک کو اور اس سب کو وہ حرام مانتے ہیں تو تالیبان موچ ہے وہ وہی رہی ہے اور دیکھئے تالیبان کا جو سب سے نزدیکی الائے ہے وہ کون ہے الکائدہ ہے الکائدہ کا مانا چاہتا ہے کہ پندرہ پروبنسز میں پندرہ جگہ ایریاز جو ہیں افغانستان کے اب بھی بھی انفیکٹ ایکٹیو ہے تو ان کی سوچ میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے یہ اسلامک خلیفت اسٹیابلش کرنا چاہتے افغانستان میں اور یہ بلکل صحیح بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور تمام ایسی تصویریں افغانستان سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ کٹر وادی جاہلانہ سوچ تالیمان کی بدلی نہیں ہے